چیف نسٹر تلنگانہ ریون تریڈی منگل کی شام کیرلا روانہ ہوئے جہاں انہوں نے 23 اکٹوبر کو پارٹی امیدوارہ برائے حلقے لوگ سبا وائناٹ پریانکہ گاندھی کے پرچے نامزدگی کے اتخال میں شرکت کی عام انتخابات میں راہل گاندھی کے دو حلقے جات پارلیمان سے ہونے والے کامیابی کے بعد راہل گاندھی نے رائے بریلی سے اپنی رکنیت برخرار رکھتے ہوئے حلقے پارلیمان وائناٹ سے مصطفی ہونے کا اعلان کیا تھا اور اب الیکشن کمیشن آف انڈیا نے حلقے لوگ سبا وائناٹ کے زمنی انتخابات کا اعلان کیا ہے جہاں سے پریانکہ گاندھی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ پریانکہ گاندھی کے پرچے نامزدگی کے پروگرام میں شرکت کے بعد وہ انتخابی مہیم کے آغاز کے سلسلے میں منقضہ پروگرام میں بھی شرکت کریں گے کانگریس جنرل سیکریٹری پریانکہ گاندھی طویل عرصے سے سیاست میں سرگرم رہنے کے بعد پہلی مرتبہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے مہاراشتہ اور جہارکن کے اسمبلی انتخابات کے ساتھ وائناٹ لوگ سبا حلقے کے زمنی الیکشن کا بھی اعلان کیا ہے ریاستی حکومت موسیٰ ندی کی صفائی اور احیاء کے منصوبوں کو دو مرحلوں میں مکمل کرنے کی حکمت عملی پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے پہلے مرحلے میں موسیٰ ندی کے بہنے والے علاقے کو ترقی دی جائے گی دوسرے مرحلے میں موسیٰ ندی کے دونوں طرف پچاس میٹر کے حدود کو بفر زون کے طور پر ترقی دی جائے گی کام کو بغیر تاتل اور پریشانی کے آگے بڑھانی کے لیے حکمت نے دو مرحلوں میں اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے پہلے مرحلے کا کام شروع ہونے کے چند دنوں میں دوسرے مرحلے کے لیے ضروری سرگرمیاں شروع کر دی جائیں گی بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ ندی کے کنارے سے چند مکانات ہیں جبکہ بفر زون میں زیادہ مکانات ہیں جس کی وجہ سے پروجیکٹ کو دو مرحلوں میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پولیس کے سخت بندوز اور مکینوں کی سخت مخالفت کے درمیان جی ایچ ایم سی کے اہلکاروں نے بی اینڈی نگر، ایل بی نگر میں واقع ساگر ہاؤزنگ کامپلیکس اور سری پورم کالنی میں بھی بغیر کسی پرمیشن کے تعمیر کی گئی پانچ امارتوں کو مہر بند کر دیا اور اپنے خبزے میں لے لیا شہر ادرباد کے گوشہ محل چاکنا واری کے علاقے میں نالے پر بنائی گئی سڑک اچانک زمین میں دھز گئی اس واقعے سے مخامی آبادی میں خوف و حراس کے لہر دور گئے اس واقعے کے دوران کوئی بھی شخص زخمی نہیں ہوا ہے کیونکہ رات کے وقت ٹرافک کی عام درف نہ ہونی کی وجہ سے بڑا حصہ ٹل گیا مخامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نالہ کافی خدیم ہے اور اس کی حالت کے پیش نظر سڑک کا زمین دوز ہونا ایک حیران کن بات نہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ تقریباً دو سو میٹر کے فاصلے پر بھی اسی طرح کی ایک سڑک پہلے زمین دوز ہو چکی ہے کریٹر ادرباد منسپل کورپریشن کے حکام اس واقعے کی وجوہات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے محفوظ رہا جا سکے یہاں اس بات کا تذکرہ بیجا نہ ہوگا کہ گوشہ محل حلقے کی نمائندگی پی جی پی رکنے ایس ایملی کرتے آئے ہیں اور یہ حلقہ ترقیاتی کاموں سے محرون ہے جو یہاں کے عوامی نمائندوں کی لاپروہی کو ظاہر کرتا ہے تلنگانن سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کورپریشن نے ایکم اکٹوبر سے پندرہ اکٹوبر تک مجموعی طور پر تین سو سات اشاریہ ایک چھے کڑو روپے کی آمدہ نے حاصل کی ہے مسافروں کی بھاری تعداد کو سہولت فراہم کرنے کے لیے خصوصی بسیں چلانے کے بعد ہوئی ہے ریپورٹس کے مطابق اس مدد کے دوران سات اشاریہ سات تین کروڑ مسافروں نے پی جی ایس آٹی سی کی خدمات حاصل کی تقریباً دس ہزار پانس سو بارہ بسیں خصوصی طور پر تہواروں کے لیے چلائی گئی حکام کا اندازہ ہے کہ بہت سے مسافروں نے تہواروں کے دوران نو اکتوبر سے گیارہ اکتوبر تک بس خدمات کا استعمال کیا ہے جس سے محکمے کی حاصلہ افضائی ہوئی ہے کانگریس پارٹی جنرل سیکریٹری پریانکا گاندھی نے چانچ مبہ تیئیس اکٹوبر کو وائناڈ لوگصبہ بائی الیکشن کے لیے اپنا پرچے نامزدگی داخل کیا پریانکا کے ساتھ کانگریس لیڈر سنیا گاندھی لوگصبہ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کانگریس صدر ملکر جن کھرگین کے شہر رابٹ اور پارٹی کے دیگر قومی اور ریاستی خائدین بھی موجود تھے اس سے پہلے انہوں نے گیارہ بچ کر پینتالیس منٹ پر صبح وائناڈ کے کلپٹہ سے روٹ شو نکالا لوگصبہ کے زمین انتخابات کے لیے وائناڈ سے اپنے پہلے لوگصبہ الیکشن کے لیے نامزدگی داخل کی مدیہ پردیش ہائی کورٹ کے ہدایت پر پاکستان نواز نعرہ لگانے کے الزام میں کورٹ کی جانب سے دی گئی ہدایت کے بعد ایک نوجوان نے منگل کو پلسٹیشن پہنچ کر بھارت ماتا کی جائے کا نعرہ لگایا اور اکیس بار قومی پرچم کو سلامی دی فیضان نامی اس شخص کو بشتہ ہفتے ہائی کورٹ نے ہدایت دی تھی کہ وہ یہاں کے نسٹرور پلسٹیشن میں مہینے کے ہر پہلے اور چہتے منگل کو ترنگے کو سلامی دے اور بھارت ماتا کی جائے کا نعرہ لگایا فیضان نے اکیس بار جھنڈے کو سلامی دی اس واقعے کی ویڈیو گرافی بھی کی گئی ہائی کورٹ کی ہدایت کی تعمیل میں فیضان پلسٹیشن پہنچے اور میڈیا کی موجودگی میں یہ عمل انجام دیا گیا مسترور پلسٹیشن انچارج منیش راج بھی موجود تھے ٹیکنیکی مہارت کے شاندار نمائش میں امروطی ڈرون سمیت دوہزار چوبیس نے اپنے شاندار ڈرون شو کے ساتھ پانچ گینیس ورلڈ ریکارڈز حاصل کر کے تاریخ میں اپنا نام درج کیا ہے اس ایونٹ میں پانچ ہزار پانچ سو ڈرون شامل تھے جس کی وجہ سے آندر پردیش کو ہندوستان کے ڈرون ٹیکنالوجی کے منظر نامی میں ایک اُبھرتے ہوئے ستارے کے طور پر جگا دی ہے اس شاندار شو نے پانچ کیٹگریز میں عالمی ریکارڈ توڑ دیے ہیں جن میں سب سے بڑے ہوای سیاری کی تشکیل سب سے بڑی فضائی نشانی کی تشکیل ہوا میں جہاز کے نمونے کی سب سے بڑی تشکیل فضا میں سب سے بڑے ہندوستانی پرچم کی تشکیل اور ہوا میں سب سے بڑے لوگوں کی تشکیل شامل ہے آندھ پردیش حکومت نے دو روزہ سمیت کے دوران کئی منصوبوں کا اعلان کیا جس میں کرنون میں تین سو اکر پر محیط ڈرون ہب کا خیام بھی شامل ہے پینتیس ہزار ڈرون پائلٹس کی تیاری کے لیے تربیتی پروگرام اور نئی ڈرون پالسی اندرون پندرہ دن میں متعارف کروانا شامل ہے چیف نسٹر آندھ پردیش نارا چندر بابو نائیڈو نے اس سمیت سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ڈیٹر ٹیکنالوجی پر کام ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک نئی طرح ہے جو مختلف شعبوں میں ڈرون ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے امراواتی ڈرون سمیت اور ایکسپو جو دوہزار دوہزار دیس اکٹوبر دوہزار چوبیس کو مناخت ہوا ہندوستان کے ڈرون ٹیکنالوجی کے شعبے میں کافی اہمیت کا حامل ہے اس شعبوں نے آندھ پردیش میں جدت اور روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہوئے ڈرون ٹیکنالوجی کو اپنانے اور آگے بڑھانے کے لیے ریاست کے عظم کو ظاہر کیا ہے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی نمائندوں نے چیف نیسٹر ناراچند بابو نائیڈو کو اس سلسلے میں سیٹیفیکٹ پیش کیے چیف نیسٹر آندھ پردیش ناراچند بابو نائیڈو اور مرکزی وزیر کے رام موہن نائیڈو نے اس تقریب کا افتتاح کیا اس ڈرون شو کے مشاہدے کے لیے ہزاروں افراد نیک کرشنا جمع ہوئے تھے جبکہ شہر بھر میں یہ شو دیکھنے کے لیے پانچ مقصود مقامات بنائے گئے تھے ممبئی ہائی کورٹ نے چار شمعے کو سال دوہزار ایک کے کیس میں جس کے سوارا ہوتل مالک جیش شتی کے ختل کے سلسلے میں گینگسٹر چھوٹا راجن کو دی گئی عمر خید کی سزا کو موت تل کر دیا اور اسے اس کیس میں زمانہ دے دی جسٹس ریوٹی مہتے دہرے اور پرتفی رات چوہان کی ڈیویجن بینچ نے راجن کو زمانت کے لیے ایک لاکھ روپے کے زمانتی بانڈز پیش کرنے کی ہدایت دی ہے تاہم راجن کو دیگر مجرمانہ مقدمات کے سلسلے میں جیل میں ہی رکھا جائے گا اس سال مائی میں ایک خصوصی عدالت نے راجن کو ہوتل والے ختل کیس میں مجرم قرار دیتے ہوئے عمر خید کی سزا سنائی تھی راجن نے سزا کے خلاف آئی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی اور انہوں نے استدعہ کی تھی کہ سزا موتل کی جائے اور عبوری زمانہ دی جائے ممبئی میں گام دیوی میں گولڈن کراؤن ہوتل کے مالک جیل شتک اور راجن کے گینگ کے دو مبینہ ارکان نے چار مائی دوہزار ایک کو ہوتل کی پہلی منظر پر گولی مال کر حلق کر دیا تھا بولی وڈ کی معروف اداکارہ سورہ بھاسکر نے حال ہی میں اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں ختل کے بعد ہماس کے سابق رینما یہیہ سنوار کی تاریف کی ہے سوشل میڈیا پلات فارم ایکس پر ایک کوسٹ میں جس نے خاصی توجہ حاصل کی ہے سورہ بھاسکر نے کہا ہے کہ وہ سنوار کے بارے میں اس وقت تک لا علم تھی جب تک کہ انہوں نے سنوار کی آخری لمحات کی فوٹیج نہیں دیکھی سورہ نے سنوار کو ایک انخلابی ہیرو کے طور پر نمائع کیا اور اپنے فالوورز پر زور دیا کہ وہ سنوار کے آخری الفاظ سنیں کیونکہ وہ ان کے پیغام سے متاثر ہوں گے ڈاکٹر سابریز آئی ہسپٹل واقع اعتبار چوک حیدرباد پرانے شہر میں آنکھوں کے امراض کے لیے بہترین ہسپٹل ڈاکٹر آسس سابری کانسلٹنٹ کورنیا کیٹریکٹ اینڈ ریفریکٹیو سرجن کی نگرانی میں چلایا جانے والا ڈاکٹر سابریز آئی ہسپٹل سٹیٹ آف دا آٹ انفراسکچر اور سہولتیں اصری مشینوں سے لیس کم سے کم فیس میں مریضوں کا اعتمران بخش علاج آنکھوں کے کامیاب آپریشن کے لیے موضوع نام ڈاکٹر سابریز آئی ہسپٹل آؤٹ پیشنٹ کے لیے بھی دواقع نہ وزٹ کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر سابریز آئی ہسپٹل اعتبار چوک حیدرباد موسیقی